جائے نمسکر دوستو میں وراد چودری شہد کرتے ہیں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل کمانڈو کے ایڈوی میں دوستو آج کا دو ویڈیو اسپیشلی یہ ہے سسی جیڈی میڈیکل میں جو سب سے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں وہ کس کس پارٹ میں ملتے ہیں لڑکو اور لڑکیوں دونوں کو ہی دیان رکھئے پہلے صحیح اگر آپ کے نمبر اچھے ہیں تو آپ اپنا میڈیکل یا تو کرا لیجی یا جو دو پوائنٹ میں اس میں بتانے والا ہوں وہ اپنے اس طرح پر چیک کر لیجی یا کسی ہسپیٹل میں جا کے چیک کر لیجی کیونکہ اگر ان پارٹ میں آپ کو میڈیکل پوائنٹ مل گئے تو آپ ری میڈیکل میں تڑا نہیں پاؤ گے کیونکہ ری میڈیکل یا تو اسی دن ہوگا یا اس سے اگلے دن ہوگا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ری میڈیکل بھی ہو جائے گا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پاؤ گے بعد میں پستہ ہوگے کہ چوڑیا چک گئی کھیت بہار ہوگے تو سیدھا بہار ہی سمجھنا اسپیشلی پہلے لڑکیوں کے لیے بتاتا ہوں جتنی بھی لڑکی ہیں سب سے زیادہ جو لڑکیوں کو پوائنٹ ملتا ہے وہ ملتا ہے ہیموگلوبین کا یعنی بلڑ میں آئرن کی کمی یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ملتا ہے لڑکیوں کو ٹھیک ہے تو اپنا ایک بار سی بی سی جانچ آپ کرا لیجی اپنے نجدی کی سی بی سی جانچ کروگے تو اس میں آپ کا توٹل پتا چل جائے گا کہ ڈبلو بی سی کتنا ہے ہیموگلوبین شریر میں کتنا ہے سارا چیز آپ کو پتا چل جائے گا لڑکیوں کو اسپیشلی جو پوائنٹ ملتا ہے الگ سے بتا رہا ہوں میں لڑکیوں لڑکیوں کو جو کومن ملتے ہیں وہ آگے بتاؤں گا کیونکہ لڑکوں میں ادھکتر جو ہیموگلوبین کی جو مہاترہ ہوتی ہے وہ زیادہ پروبلم نہیں کرتی کیونکہ کتنا چاہیے نورمل شریر کے لئے چاہیے 12 سے 16 کے بیچ میں لڑکوں میں اکثر 13, 14 یا 12 14 تو rare 12, 13 اور 13 پوائنٹ کچھ یہاں تک رہتی ہے جتنے بھی میڈیکل میں نے کہیں پری میڈیکل میں دیکھا ہے اتنا لیکن لڑکیوں میں یہ مہاترہ رہتی ہے 9, 10, 11 اگر اس کنڈیسن میں رہی تو آپ کو پوائنٹ مل جائے گا ٹھیک ہے اس لئے آپ اپنی ایک بار سی بی سی جانچ کرنے لیجئے سب سے الگ پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں ایک خون میں آئرین کی کمی والا اسپیشلی ہموگلوبین والا دھان رکھنا رکھنا ایک وی سی بھی کئی لڑکیوں کی اوپر نیچے ہوتی ہے انفیکشن کے قارن اس کا بھی چیئے کرال لینا اب جو کومنلی سب کو جو زیادہ تر پوائنٹ ملتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں اسپیشلی آنکھ کا آنکھ میں کون کون سا دیکھو اگر آپ کے کلر ویجن ہے پھر تو آپ کو فورس کی تیاری کرنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ پوائنٹ کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے اور یہ ایک انوانسک پوائنٹ ہے یعنی اگر آپ کے پتا جی کو ہے تو آپ کو بھی ہوگا آپ کے دادا جی کو بھی ہوگا اور آپ کے بتو کو بھی ہوگا اس کا علاج تو ہے لیکن اس علاج کے ساتھ آپ فورس جو ہی نہیں نہیں کر سکتے ہیں علاج بہت مہنگ اور بہت کوشٹ لی ہے اگر آپ کے ہے کلر ویجن اب چیک کیسے کریں گوگل پر لکھئے کلر ویجن ٹیسٹ وہاں سے آپ کو کچھ انکھ مل جائیں گے اگر آپ ان کو پڑھ پاتے ہو تو اس کا مطلب آپ کی کلر ویجن کی پروبلم نہیں ہے اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا کہ یہ دیکھو اتنا لکھاو ہے یہ اتنا لکھاو ہے اگر آپ کو کر لیتے ہو تو پروبلم نہیں ہے اگر آنکھ میں کلر ویجن کا پوائنٹ ملتا ہے یا ہے آپ کے تو پھر آپ کسی بھی کنڈیشن میں میڈیکل پاس نہیں ہو سکتے دوسرا آئی 6x6 یعنی آپ کی آنکھیں 6x6 ہونی چاہیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرے چسمہ لگاوا ہے چسمہ کیوں لگا ہے آپ کی آئی 6x6 نہیں ہے تب ہی تو لگا ہے تب ہی تو آپ کی چسمہ لگا ہے آپ برابر نہیں دیکھ پا رہے اگر آپ 6x6 wipz 6 شب سے بیسٹ آئی جوتی ہے اگر آپ کی آنکھیں 6x6 ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی آنکھیں بلکل صحیح ہے بیسٹ ہے اگر 6x9 ہے تو بھی خراب ہے 6x12 ہے تو بھی خراب ہے تو کہنے کا مطلب آپ کی آئی 6x6 نہیں اسی لئے چشمہ لگا تو چشمیں کے ساتھ آپ فورجوئن نہیں کر سکتے آپ اس کا لیزر اوپرشن کر رہا سکتے ہیں اگر آپ کی آئی 6x6 ہو جاتی ہے آپ بھلی باتی 6x6 جب چیک ہوتا ہے وہ کلیر کر پاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی آنکھ کا یہ والا پوئنٹ دیا نکھنا ہے ایک جو پین والا پوئنٹ ہے اس میں بہت سارے لوگ باہر ہوتے ہیں جو نپ والا پوئنٹ ہوتا ہے جو پین والا جیسے پین کے ساتھ میں آپ کی آنکھیں گھومانی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے بچے فیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک تو آنکھ میں سمجھ میں آگیا ہوگا آنکھ کے علاوہ ناکھ میں جو اس کے دینس ہے پچھلے ویڈیو میں نہ ہوتا ہے دینس اگر کسی بچے کے اہر اگر وہ وہاں چلا گیا اس کا مطلب فیل کر دیں گے لیکن اگر آپ کو ابھی سے اپنا ناکھ چیک کرا لیتے ہو اور اگر آپ کے دینس نہیں ہے تو اس کا علاج بھی ہے اس کا ایک چھوٹی سرجری ہوگی دینس کا مطلب کیا تھا تو ناکھ کی یہ والی ہڈی ہوتی ہے یہ ٹیڈی میڈی ہو جاتی ہے تو ٹیڈی میڈی ہو گئی تو پھر آپ کو پوئنٹ ملے گا اگر آپ نے اس کا آپریسن کرا لیا سرجری کرا لی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر آپ پاس ہو سکتے ہو میں نے ایک ادھارن بھی بتایا تھا کہ ایک بچہ تھا ہمارے کیڈی میگا جس کو ڈی این ایس کا پوئنٹ دیا تھا اور بعد میں باہر کر دیا تھا بعد میں اس نے کیس پیڈیشن فائل کی تھی ہائی کورٹ میں اور دو سال بعد میں سیاہی سب کی جوئننگ لے لی تھی ٹھیک ہے وہ ڈی این ایس والا پوئنٹ ہی تھا اس میں صدہ باہر کر دیتے ہیں اور جب کس کا علاج سمب ہوئے اگر آپ نہیں کراتے ہیں آپ کی لاپروائی اس لئے علاج کرنا لینا لات لو اگر آپ کی ڈی این ایس ہے تو آپ کا ناک ٹیڈہ دیکھے گا کوئی بھی بتا دے گا کہ آپ کا ناک ٹیڈہ آیا تو ڈی این ایس ہے نہیں اگر آپ کو کوئی نہیں بتا پاتا آپ کا ناک ٹیڈہ آیا تو ناک والے ڈوٹر پاس سلے جو اور اس سے پوچھ لو کہ میرے ڈی این ایس تو نہیں یہ گئی اگر وہ بتاتا ہے تو اس کی سرجری کرالو چار دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گی اور میڈیکل فٹ ہو جاؤ گیا دانت کے بارے میں بہت سارے بچوں کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ سر دانت کا کیا کریں کسی کا ایک دانت ٹوٹ گیا کسی کے دو ٹوٹ رکھیں دانت کے بارے میں یہ بولتا ہوں آپ کے اٹھائیس دانت پرو پرو ہونے چاہیے اب کتھ ڈیس بیلنس کا کوئی پوائنٹ ملتا ہے ڈیس بیلنس مطلب آگے پیچھے ہونا ٹیتھ میں گیپ ہونا اس کا کوئی بھی پوائنٹ نہیں ٹھیک ہے مکھے روپ سے جو اگر آپ کے اٹھائیس سے بھی کم نہ آتا ہے تو پھر آپ پھیل والی سرینی میں آ جاؤ گے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ اکثر ملتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو ہائیلیٹڈ پوائنٹ ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ ہاتھوں میں کمپن اگر آپ کے ہوتا ہے تو اس کا علاج آپ کو بزن اٹھا کے اس پرکار سے کھڑا رہنا ہے ادھر ہاتھیں سے کر کے یعنی یہاں کی جو مسل سے اس کو پورا سٹرونگ کرنا ہے اور ڈمبل اٹھا کے بھی اس پرکار سے ایک سائز کرنی ہے تاکہ ہاتھوں میں تھوڑی جان آئے تو آپ کے ہاتھ وائیبریٹ نہ کریں اس میں سب سے زیادہ بار ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے ہوس میں نہیں رہتے ایک ہتیلی میں جو پشین آتا ہے اس کا بھیلاج میں کئی بار بتا چکا ہوں وائٹ پیٹگری لے آئیے اور اسے ہاتھوں پہ دوئیے آپ کے ہاتھ میں پشین آنا بند ہو جائے گا جو میں سمجھے ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اور اس کا شما دھانگی اسی لیے پورا اچھے سے دیکھنا اور یہ جو کم یہ ہے اگر آپ میں ہے تو آپ کو اس کو دور کر لینے سے یہ ابھی سے ٹھیک ہے یہ لڑکے اور لڑکے دونوں کو ملتے ہیں پوائنٹ اس کے بعد میں ایک ایسی جی سے بہت سارے بچے گھبرا جاتے ہیں جب بھی آپ کی ایسی جی کرتے ہیں جب ایسی جی چیک کرتے ہیں آپ کی تو کیا ہوتا لیٹا دیتے ہیں اور پھر وہ محسینیں ادھر ادھر لگاتے ہیں اسی سے میں آپ کو بلڈ پریسر بھی چیک کرتے ہیں لڑکیوں کا اکثر اس میں بلڈ پریسر ہائی آ جاتا ہے کیوں گھبرا جاتے ہیں کیونکہ جب ہم لیٹتے ہیں تو سانس ہم پیٹ سے لیتے ہیں کبھی بھی لیٹتے ہو تب سوچنا دیکھنا آپ کا پیٹ اوپر نیچے ہوگا جب آپ سانس لوگے ہیں تو آپ کا پیٹ اوپر نیچے ہوگا اس کا پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے اپنا بھی دیکھ لینا تو ہم کو اسے لگتا ہے جیسے سانس بہت تیز آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کوشش کرتے ہیں نہیں کنٹرول نہیں کرنا ہے نورملی لیٹ جانا ہے سانس جتنا بھی تیز آئے آنے دیجئے آپ کو مس مگن ہو کے لیٹ جانا ہے تاکہ اسی جی کی ریپورٹ آپ کی نورمل آئی اگر وہ نورمل نہیں آئی تو بھی باہر کر دو اس کے بعد میں اگلا پوائنٹ ہے یورین کا جو یہ اپنی گلتی سے جیدہ تر بچے اپنی گلتی سے اس میں پسٹے ہیں جن میں بھی جو یورین میں پسٹے ہیں کیا کرتے ہیں یورین ٹیسٹ کے لیے جب آپ کو بولا جاتا ہے وہ سارے بچے کیا کرتے ہیں تو گلتی کر دیتے ہیں اور وہاں پر دھیان رکھنا کئی بار ڈبی بھی چینجے کر دیتے ہیں جیدہ تر بچوں کو ایک ساتھ بھیجتے ہیں بولا جاؤ ایک ساتھ جاؤ آپ اس میں ڈبی میں ٹولٹ لے ہو تو کسی بچے کے پتہ ہے کہ اس کے پہلے سے پروبلم ہے تو وہ وہاں پر کیا کرے گا انشیاری کرے گا اور دوسرے ان کو بولے گا اللہ میں رکھا جاتا ہوں دونوں کی اور وہاں پر ریپلیس کر دے گا ایسا کئی بار ہوا ہے پہلے بعد تو یورین آپ کو خود کو دینا ہے جمعہ بھی آپ کو خود کو کرانا ہے دوسری بات یورین ٹیسٹ دب دیتے ہو تو کچھ یورین پہلے نیچے گر جانے کے بعد میں یورین دینا ہے پہلے ہی یورین نہیں دے دینا جیسے ہی گئے ڈبی لے کے یورین آیا ڈال دیا نہیں تھوڑا یورین نیچے گرنے کے بعد میں دینا ہے تاکہ اس کا کلر بھی صحیح آئے گا اور کوئی بیماری بھی نہیں آئے گی اگر آپ کے ہے پھر کوئی بیماری تو آئے گی آئے گی لیکن سگر اگر آپ کے ہے تو وہ پہلے سے چیک کرا لینا اب اس کے بعد میں اسپیسلی لڑکیوں اور لڑکو دونوں میں ہی پائنس کی جو بیماری ہے دونوں میں ہوتی ہے اور بواسیر جس کو مسہ بھی بولتے ہیں یہ بھی دونوں کا ہی علاج ہے اور علاج کر کے آپ اگر پاس میڈیکل فٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مان لوں مسے کا کوئی آپریشن کرایا ہے اس کے بعد میں اب آپ کے کوئی پروبلم نہیں ہے تو آپ فٹ ہو سکتے ہو ٹھیک ہے لڑکیوں کا بھی شیم ہے اگر آپ کے پائنس ہے اور اس کا آپ نے علاج کرا لیا ہے اب پرجن ٹائم میں آپ ٹھیک ہو تو آپ پاس ہو سکتے ہیں یہ پوئنٹ سب سے زیادہ ملتے ہیں مسے کا پائنس کا ہائیڈرو سیل کا لڑکوں میں اسپیسلی ہائیڈرو سیل کے پوئنٹ بہت سارے ملتے ہیں ورسن کے بہت سارے الگلگ ٹائپ کے بیری کو سیل ہوتا ہے ہائیڈرو سیل ہوتا ہے جو کئیوں کے ورسن کی جو سائز چھوٹی بڑی بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت ڈیفرین ٹائپ کے اس میں پوئنٹ ہوتے ہیں پینس کے اتنے پوئنٹ نہیں ہوتے ہیں پینس کے دور بل ایک پوئنٹ ہوتا ہے ایک تو ہول is not properly ایک فیموسی جس کی چمڑی اوپر نہیں جاتی دو پوئنٹ ہے جس کے نہیں جاتی ہے چمڑی اوپر وہ دھیان رکھنا چمڑی بھی ایک کٹ لگے گا سوٹا سا سردری بھی بول سکتے ہیں اور ایک دن کا سمیہ لگے گا آپ اس کو ٹھیک کرا لینا کسی بھی سرجن سے جو آپ کے نظرین کوئی سرجن ہے جو کیڈنی ویڈنی ان کا علاج کرتا ہے تو اسے کرا لینا فیموسیس کی جس کے بھی پروبلم ہے اگر فیموسیس کے ساتھ چلے گئے تو آپ کو شدہ بار کرتے ہیں مان لیجی آپ کی لنک کی چمڑی اوپر جاتی نہیں تو آپ کو شدہ بار کرتے ہیں اس لیے اس کا علاج ہے تو پہلے علاج کرا لیجی ایک ہلکہ سا چمڑی کے کٹ لگتے ہیں جیسے مسلم بچوں کے بچمن میں لگ جاتے ہیں اس پرکار سے تو اس کو ٹھیک کرا لینا اور پھر کوئی پروبلم نہیں ہو ایک hole is not properly یا کسی کے دو hole ہوتے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ بنتا ہے باقی ہائیٹ روسیل کے زیادہ پوائنٹ ملتے ہیں نوکنی سب سے زیادہ demanding سر نوکنی کا چا کرے نوکنی کا کیا کرے سر تکیہ ڈالنے سے ٹھیک ہو جائے گی کیا مطلب کون سی ایک سائز کرے ایک سائز بہت ساری بتائیے ہم نے نوکنی کی فیجیکل چینل پر آپ نے دیکھا ہوگا ان سے ٹھیک مطلب جس کے فیٹ لگا رہتا ہے ہٹی تھوڑنا چینج ہو جائے گی بھائی اتنی اب اتنے بڑے ہوگئے بچے تھوڑنوں چھوٹے کیا تکیہ لگانے سے ہٹی چینج ہو جائے گی نہیں تکیہ لگانے سے کیا ہوتا ہے اگر یہاں کا مطلب کی مطلب آپ پھئی جم رکھا ہے پھر آپ تکیہ لگا دیل ایک سائز کرے تو مطلب ٹائٹ ہو جائے گی وہاں سے فیٹ سائیڈ میں ہٹ جائے گا فیٹ بن ہو جائے گا تو اس سے تھوڑا سا فرق آجاتا ہے نوکنی کیلئے آپ کھڑے ہونے کی پوزیسن او میٹر کر دی آپ سارے بچے بچے سرک گھٹنے ٹچ ہو رہے ہیں سب ہوتے ہیں میں 70% بچوں کی گھٹنے ٹچ ہو جاتے ہیں لیکن نوکنی میں 20% ہوتے ہیں کیوں وہ کھڑے ہونے کی بچے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو گھٹنے کو پورا پیچھے کر پیچھے کی طرف دباؤ بنا کے اور پھر ہلکا سا بھی اگر 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 اس پین کی نب جتنا بھی نظر آتا تو پھر آپ کے نوکنی نہیں ہے اس میں پیروں کے angle چے کی جاتے ہیں اگر آپ کے پیر بلکل صحیح کڈیسن میں پھر بھی آپ گھٹنہ ٹچ ہو رہا تو کوئی پرو سیدھ آتا تو پوئنٹ نہیں ملتا جس کا ہاتھ سے باہر ہوتا اس کو پوئنٹ ملتا اس لئے سے گھوما کے چے کر جاتا ہے اس کے اگر 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 آگر آگر کے ٹچ نہیں ہوتا آپ جیس آپ پر ادھر ایس اگر یہ پوئنٹ رکھا ہے مہا کال اچھا اس پر کار جیس یہ کر جاتا اب دیکھ اس کے جیس ٹچ رنگ ہو رہا تو کوئی بھی میڈی پوئنٹ نہیں ہے اس بات کا جان رکھنا اگر آپ پتا چل گیا پیر بلکل ایس صدا ہو پورا اس اگر آپ پھلے 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 جتا گھٹوا لیجی جس میں اس پر بنا لیجی جس مان لو یہ جتا ہے پورا اور جو اندر کی سائی ہے یہ پھر کپڑا لگا لیجی یا کچھ بھی اور اس کو پیر 20 دن پہن لیجی آپ کے آکار آج جائے گا کوئی بولے سری آکار پر آئے گا نہیں آپ کو میڈیکل پاس ہو نا آپ آم کھو نا گھٹلیاں کھائے گن رہے ہو میڈیکل میں پھر آپ کو کوئی پھلے نہیں کر رہتا کیونکہ جب وہ چیک کرتے ہیں تو اس سائیڈ میں گیپ نظر آنا چاہی یہ تو آپ کے آج جائے گا پیر پیر کو اور اس دن پیان کے جاؤ گے تو اگلے دن بھلیں آپ پورا پیر لگ جائے نا بھلیں گھٹنے کٹ کے ساتل پیٹ جانا کوئی پروبلم نہیں یہ جو پوئنٹ ہے یہ سب سے زیادہ پوئنٹ ملتے ہے میڈیکل میں میں نے آپ کو سمجھ دان دونوں بتا دی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ کو لائک اور شیئر کرتے رہنا اور اور بھی آپ کی جو سمجھ ہو کمنٹ بوکس میں لکھتے رہنا جائے ہند جائے بھارت